اسلام علیکم اسلامیک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر ففٹین سلیہ ہدیبیا معاہدے کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا قریش مکہ والوں سے تو وہ وقتی طور پر ٹل چکا تھا کیونکہ اس معاہدے کی شک نمبر دو کے مطابق دیر بھوٹ بھی سسپنشن اوف ہوا فور ٹین ایئرز کہ دس سالوں کے لیے مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جنگ بندی ہوگی اور ان دس سالوں میں کوئی بھی سائٹ ایک دوسرے کے خلاف کوئی اگریسیو ڈیسیزن نہیں لے گا لہذا اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو انٹی اسلامیک ٹرائپارٹائٹ بنی ہوئی تھی وہ مسلمان توڑ چکے تھے قریش مکہ کے علاوہ اب بھی کچھ ایسے گروپس موجود تھے جن سے مسلمانوں کو اب بھی خطرات لاحق دی ان میں سے نجد میں کچھ ٹرائپس تھے جن سے مسلمانوں کو خطرات تھا اور نجد کے علاوہ مدینہ کے شمال میں ایک جگہ تھی جسے خیبر کہا جاتا ہے تو ان سے بھی مسلمانوں کو خطرات تھا لہذا صلیہ حدیبیہ معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری فوکس ان سائٹ پر کیا تاکہ ان سائٹ سے جو خطرات لاحق ہے مسلمانوں کو ان کو بھی کاؤنٹر کی جائے اور مسلمانوں کو مکمل طور پر موقع میں لے گا اور وہ پوری طرح فوکس کریں گے اسلام کی پریچنگ پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خیبر کے بارے میں جیسے اسلام کی تاریخ میں جنگ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے توڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں خیبر کے بارے میں دیکھیں خیبر جو ہے خیبر اور مدینہ کے درمین تقریبا کچھ 50-60 مائلز کا ڈسٹنس ہے اور خیبر جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاہو تھا ٹاؤن نہیں تھا گاہو تھا اور اس کی جو کلیمیٹ تھی وہ کافی انہیلٹی تھی اور یہ اگریکلچر کے لیے کافی مشہور تھا یہاں کی جو لینڈ تھی وہ کافی رشت تھی اور یہاں پر اگریکلچر بہت اچھا ہوتا تھا لہٰذا یہ جگہ اگریکلچر کے لیے کافی مشہور تھی لیکن یہ مدینے سے کافی دور تھی اب یہاں پر کون آباد تھے یہاں پر وہ یہود آباد تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے بے دخل کیا تھا ایکسپیل کیا تھا پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہودوں کے اوپر بات کی تھی کہ مدینہ کے اندر یہودوں کے تین مین ٹرائبز تھے جن میں بنو کینک آتی بنو الندیر تھی اور بنو قریزہ تھی ان سب ٹرائبز نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چارٹر آف مدینہ سائن کی اور ایک کمیونٹی بن گئی مسلمانوں کے ساتھ لیکن اس کے بعد انہوں نے چونکہ جو ان کا پلین تھا جو مشن تھا تو وہ اسی طرح نہیں ہوا جس طرح وہ چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت سٹارٹ کی اور ان کے خلاف باقی آوٹسائیڈر کو سپورٹ کیا اور انہوں نے چارٹر آف مدینہ کی وائلیشن کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان سارے ٹرائبز کو مدینہ سے بے دخل کیا ایک ٹرائب جو فرس ٹرائب تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے نکال آتا وہ تھی بنو کے نکا وہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ وہ سیریا کے بورڈر پر ایک جگہ تھی اسو رائٹ وہاں پر جا کر وہ آباد ہوئی لیکن اس کے علاوہ جو باقی دو ٹرائبز تھے بنو الندیر اور بنو قریزہ تو یہ جا کر خیبر میں آباد ہوئی جو مدینہ کے نورت میں جو خیبر ہے تو وہاں پر آباد ہوئی خیبر میں بہت زیادہ کل لیتے تقریباً ایکورڈنگ ٹو مائی ریسرچ اس ٹائم وہاں پر تقریباً کچھ بارہ کل لیتے اور ان بارہ کلوں میں یہ یہود وہاں پر آباد تھے اور وہاں پر وہ اگریکلچر کرتے تھے اگر آپ اب بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں یا آپ سعودی ایریبیا وزٹ کریں گے تو اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو ان کلوں کے جو ریمنٹس ہیں وہ اب بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ کافی دور ہیں تو زیادہ تر لوگ وہاں پر نہیں جاتے لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا تو وہ مدینہ سے جا کر وہاں پر آباد ہوئے لیکن وہ وہاں پر آباد تو ہوئے لیکن دیسپائرڈ دیٹھ وہ اب بھی مسلمانوں کی خلاف کنسپائریس وغیرہ بنا رہے تھے ہم نے بات کی تھی کاب بن اشرف کے بارے میں جن کا تعلق بنو الندیر سے تھا جنہوں نے مسلمانوں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر کے بعد انہوں نے قریش کے ساتھ کچھ میٹنگز وغیرہ کی سیکرٹ اور مسلمانوں کے خلاف وہ ان کو اکسا رہے تھے اس کے علاوہ مسلمان عورتوں کے بارے میں وہ کچھ مطلب پروپیگیٹ وغیرہ یہ چیزیں کر رہے تھے منگڑک کہانیاں وغیرہ بنا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی وہ اس قسم کے کچھ چیزیں کر رہے تھے جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو ہلاک کیا اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جنگ خندق کے دوران جو کنفیڈریسی فارم ہوئی تھی اگینس مسلم جس میں قریش تھا غطفان ٹرائب تھا اور بنو الندیر تھا تو اس کنفیڈریسی کو بنانے کے پیچھے جو مین پاور تھی وہ تھی بنو الندیر کیونکہ وہ خود جو تھے ان کی تعداد کم تھی مسلمانوں کے طاقت کے برابر نہیں تھی تو لہٰذا وہ باقی ٹرائبز کو جو تھے اکسا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف تو اس میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کردار آدھا کیا تھا اس کے علاوہ جنگ خندق کے دوران انہوں نے بنو قریزہ کو بھی اکسایا اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا اور پھر ان کی خلاف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا لہٰذا وہ مدینے سے چلے گئے توتے لیکن وہ اب بھی مسلمانوں کے خلاف پلیننگز وغیرہ بنا رہے تھے تو ان سے بھی کافی خطرات تھی مسلمانوں کو لہٰذا سلیہودیویہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم ان کی خلاف بھی ایکشن لیں گے اور انہیں سرنڈر ہونا پڑے گا بیفور مسلم تاکہ اس قصے کو ہم ہمیشہ کیلئے ختم کریں لہٰذا سلیہودیویہ کے بعد وہ ایکشن لیتے ہیں ان یہودیوں کی خلاف خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریبا کچھ ان کے پاس چودہ ہزار کی لشکر تھی اور وہ لشکر تیار کرتے ہیں اور وہ مارش کرتے ہیں ٹورز خیبر وہ اپنی جگہ مدینہ پر ایک صحابی تھا جس کا نام تھا سببہ سببہ کا وہ ایزہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہیں اور وہ خیبر کی طرف نکلتے ہیں اب خیبر کی طرف وہ کافی سیکرٹلی نکلتے ہیں وہاں پر جو یہود آباد تھے ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں جب وہ خیبر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک مقام تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے خیمے وغیرہ فکس کریں اور ہم رات یہاں پر گزاریں گے اور پھر ہم صبح صویرے نکلیں گے ان پر پھر ہم اٹیک کریں گے لہٰذا صبح جب ہوتی ہے رات وہاں پر گزارتے ہیں آرام وغیرہ کرتے ہیں اور جب صبح صویرے وہ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراں بعد پھر وہاں پر مارچ سٹارٹ کرتے ہیں خیبر میں جو یہود تھے وہ جو ڈیلی روٹین میں وہ باہر نکلتے تھے اور کیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے تو وہ اسی طرح روٹین میں وہ باہر نکلے تھے کیتوں میں وہ مصروف تھے کیتی باڑی کر رہے تھے کلٹیویشن ہارویسٹریشن میں وہ بھی زی تھے ان کے پاس کٹلز وغیرہ یہ بھی موجود تھی لہٰذا مسلمان جب خیبر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا تو وہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی ادھر باگتا ہے کوئی ادھر باگتا ہے کوئی ادھر باگتا ہے لہٰذا سب جاتے ہیں اور اپنے کلٹوں میں وہ خود کو بند کر دیتے ہیں اور ان کے جو باہر جو چیزیں تھی جو کٹلز وغیرہ تھی وہ ان کو وہی پر چھوڑ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ ان کلٹوں کو بسیج کرتے ہیں ان کے اردگرد جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک الٹی میٹم دیتے ہیں کہ آپ سرنڈر ہو جائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے اچھا جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رول سے رول سے یہ تھے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ نے کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ان کو آپ نے آگ نہیں لگانا ہے جنگ کی دوران عورت اور برچوں کو آپ نے مارنا نہیں ہے جو لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ ماریں گے نہیں جو لوگ اسلام ایکسپٹ کریں گے اس کو آپ نے مارنا نہیں ہے لہٰذا جو آج کل آپ انٹرنیشنل لا کے انڈر جو رولز ہے وار کے تو وہ رولز اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوکٹ کیے تھے لہٰذا الٹی میٹم کے بعد وہ باہر نہیں نکلتے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جائیں اور تب تک آپ واپس نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کے لوگ کو فتح نہیں کریں گے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافی ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا کردار رہ چکا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنگ خیبر میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا تو وہ کافی بہادری کے ساتھ اس دروازے کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ان سے لڑائی کرتے ہیں فائٹنگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے سرینڈر ہوتے ہیں جب یہودیوں کو پتہ لگتا ہے کہ اب ان کو سرینڈر ہونا پڑے گا تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی عبدالحقیق اس کا نام تھا ان کو ان کی طرف بیجتے ہیں نیگوسیشن کے لئے اور لہذا وہ نیگوسیشن مغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے سامنے سرینڈر ہوتے ہیں سرینڈر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سرینڈر ہو رہے ہیں ہم آپ کو جہزے وغیرہ بھی دیں گے لہذا ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ ہمیں رہنے دے جس طرح ہم ہیں ہم آپ کے لئے کلٹیویشن کریں گے ہارویسٹیشن کریں گے کیتی باری وغیرہ کریں گے اور اس سے جو مطلب پیداوار پیدا ہوگی اس زمین سے تو ہم آپ کو بھی دیں گے اور خود بھی ہم اس میں گزارہ کریں گے لہذا اس کے بعد ہیسٹ سلم کچھ کلٹیویشن وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ اگریمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں جن کے بعد وہ ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دیتے ہیں اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اس لینڈ سے جو پہ دوار آئے گی تو اس کا ایک حصہ ہم ویر ہاؤس میں سٹور میں اس کو سیو کریں گے تاکہ اگر کہت وغیرہ آئے گی ان کیس آف امرجنسی تو ہم جو ہے وہ پریپیئر ہوں گے تو اس لینڈ سے ایک حصہ ہم وہاں پر سٹور کریں گے ایک حصہ آپ مدینہ بجوائیں گے تاکہ جو فورن ڈیلیگیشن مہمان آتے ہیں مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے یا مسلمانوں سے ملنے تو ان کو فوڈ سرف کرنے کیلئے ایک حصہ وہاں پر یوس ہوگا ایک حصہ ان صحابہ کو دیا جائے گا جو سلیہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اگر وہ جنگ خیبر میں یہودی فائنلی مسلمانوں کے سامنے سرینڈر ہوتے ہیں لہٰذا یہ تھی جنگ خیبر کا واقعہ اور اس جنگ خیبر کے بعد جو یہود تھے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے انفلوینس میں آتے ہیں اور نورت سائٹ سے جو خطرہ تھا خیبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تو سلیہ حدیبیہ کے بعد وہ اس خطرے کو بھی وہ کاؤنٹر کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہاں سے پھر کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح خیبر کے بعد جو باقی سائٹس تھی سلیہ حدیبیہ کے بعد جن سے مسلمانوں کو خطرہ تھی تو ان کو وہ پھر کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں تیل دن ٹیک کیئر آف یورسلف تینکیو ویری مچ